بینی اپکر تھانے کے پولیس نے آج پاک سرکس میدان میں بنی تمام جھوپڑیوں کو اکھاڑ پھیکا یہ سب ہی جھوپڑیاں غیر قانونی طریقے سے میدان کے اندر بنی ہوئی تھی بینی اپکر تھانے کے او سی راجیب دیب کی دیکھ ریک میں پولیس نے تمام جھوپڑیوں کو اجار دیا اور میدان کے خوبصورتی پھر سے بحال کر دی بینی اپکر تھانے کے اس کاروائی کا پاک سرکس کے عام لوگوں نے کھلے دل سے سواگت کیا ہے ان جھوپڑیوں اور ان میں رہنے والے لوگوں کے چلتے پاک سرکس میدان میں کھوڑے کچڑے کا ڈھیر لگا رہتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوپڑیاں پورائی کا اڈڈہ بن گئی تھی کچھ جھوپڑیوں میں غیر قانونی اور غیر سماجی کام بھی ہوتے تھے مقامی لوگ کافی دنوں سے ان جھوپڑیوں کے خلاب کاروائی کی مانگ کر رہے تھے تھانے میں کئی بار شکایت بھی کی گئی تھی آج آخر کار بنی اپکر تھانے کے اوسی راجیب دیو حرکت نے آئے اور انہوں نے اپنی دیکھ ریک میں پاک سرکس میدان کو جھوپڑیوں سے ساپ کر دیا حالانکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس پہلے بھی پاک سرکس میدان میں جھوپڑیوں کے خلاب کاروائی کر چکی ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے لوگ میدان میں جھوپڑی بنا لیتے ہیں مقامی لوگوں کو پھر وائسہ ہی ہونے کا ڈر ستا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ درگا پوجہ ختم ہونے کے بعد پھر سے پاک سرکس میدان میں جھوپڑیاں بن سکتی ہیں حالانکہ پولیس نے آشواسن دیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا بینی اپکر تھانے کے پولیس نے آج پاک سرکس میدان میں بنی تمام جھوپڑیوں کو اکھاڑ پھیکا یہ سب ہی جھوپڑیاں غیر قانونی طریقے سے میدان کے اندر بنی ہوئی تھی بینی اپکر تھانے کے اوسی راجیب دیب کی دیکھ ریک میں پولیس نے تمام جھوپڑیوں کو اجار دیا اور میدان کے خوبصورتی پھر سے بحال کر دی بینی اپکر تھانے کے اس کاروائی کا پاک سرکس کے عام لوگوں نے کھلے دل سے سواگت کیا ہے ان جھوپڑیوں اور ان میں رہنے والے لوگوں کے چلتے پاک سرکس میدان میں کھوڑے کچڑے کا ڈھیر لگا رہتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوپڑیاں برائی کا اڈہ بن گئی تھی کچھ جھوپڑیوں میں غیر قانونی اور غیر سماجی کام بھی ہوتے تھے مقامی لوگ کافی دنوں سے ان جھوپڑیوں کے خلاب کاروائی کی مانگ کر رہے تھے تھانے میں کئی بار شکایت بھی کی گئی تھی آج آخر کار بینی اپکر تھانے کے اوسی راجیب دیب حرکت نے آئے اور انہوں نے اپنی دیکھ ریک میں پاک سرکس میدان کو جھوپڑیوں سے ساپ کر دیا حالانکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس پہلے بھی پاک سرکس میدان میں جھوپڑیوں کے خلاب کاروائی کر چکی ہے لیکن تھوڑے دینوں کے بعد پھر سے لوگ میدان میں جھوپڑی بنا لیتے ہیں مقامی لوگوں کو پھر ویسا ہی ہونے کا ڈر ستا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ درگا پوجہ ختم ہونے کے بعد پھر سے پاک سرکس میدان میں جھوپڑیاں بن سکتی ہیں حالانکہ پولیس نے آشواسن دیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا موسیقی موسیقی